بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور عباد رکھے آج ہم بنائیں گے لال اکھنی وہ بھی میمن سٹائل میں یہ موصلی کلاچی والے لوگ بہت سے زیادہ شوک سے بناتے ہیں اور ہم اسے بہت کم چیزوں میں اور جٹ پٹ سے ریڈی کریں گے ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ہمیں جو لا لکھنی چاول بنانے کے لئے سب سے ہم نے پہلے پیاز کا استعمال کرنا ہے یہاں میں نے بڑے سائز کی پیاز لے جسے ہم نے بری بری کاٹ لیا ہے ون کپ میں نے آئل لیا ہے تین کپ ہم نے چاول کا استعمال کرنا ہے چیزوں کا استعمال آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں اس کو چکن میں بنا رہی ہوں آپ اسے مٹن اور بیف میں بھی بنا سکتے ہیں اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس میں پیاز کو ہم لوگ براؤن کریں گے بہت زیادہ ہم نے براؤن نہیں کرنا ہلکا گولڈن کلر دینا ہے پیاز کو ہم نے صرف اتنا کلر دینا ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس کڑی پتہ ہے اور ساتھ میں یہ میرے پاس ایملی ہے آپ اس کے زیادہ لیمن جوس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ اٹھ کریں گے ون ٹیبل سپن بھر کے لسندر کی پیسٹ لی ہے یہ میرے پاس کالی مرچ ہے سابر تھوڑی سی یہ بادیانی کے پھول ہے سینمین سٹک ہے اور یہ تھوڑے سے لوگ ہے ان کی بنائی کریں گے ایک منٹ اب اس میں ہم یہ ٹماٹر ہے میرے پاس 3 سے 4 درویانے سائز کے سبز مرچے جیسے ہم نے حاف کاٹ لیا ساتھ ہم اس میں نمک اٹ کر دیں گے یہ ہم نے ڈالا 2 ٹیبل سپن بھر کے نمک اٹ کیا ساتھ ہی اس میں تھوڑا سا ہم لوگ یہ 1 ٹی سپون کے برابر دھنیا پاوڈر اٹ کریں گے یہ جو سارے مسالے ہیں یہ ہم نے اس کو بھون کے ہلکا سا پیسکے رکھا ہے اور یہ زیرہ پاوڈر ہے ساتھ ہی ہم اس میں دہی اٹ کر دیں گے بسم اللہ رحمہ یہ ہم لوگ تقریباً کریں گے 2 سے 3 ٹیبل سپون اب اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کو رکھ دیں گے جبکہ ٹرماتر گل جائے ٹرماتر گل چکے تھے اب اس میں میں نے چکن اٹ کر دیا ہے اسٹیج میں اگر آپ مٹن یا بیپ کا استعمال کریں تو آپ اس کو پہلے سے اگلاب بھی سکتے ہیں یا اسٹیج میں اس کو ڈال کے 2 سے 4 مل اس کی بنائی کر کے اس میں 2 سے 4 کب پانی اٹ کر دیں اب ہم کیا کریں گے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور جب چکن ہاف کھوک ہو جائے گی تو اس میں 2 سے 3 میں آلو کا استعمال کروں گی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جتنے مزید استعمال کر سکتے ہیں اس کو درمیانی آنچ پہ چھوڑ دیں گے چاکہ ہماری جو چکن ہے وہ ہاف کھوک ہو جائے اور اس میں نمک میں نے اٹ کر دی ہے لال مرچ کا استعمال میں نے نہیں کیا کیونکہ ہم نے سبز مرچے اٹ کی تھی اگر کم لگے تو آپ صورت مرچ کا استعمال کر سکتے ہیں ہم نے اسے 10 سے 15 منٹ ہلکی آنچ پہ پکا لیا ہے اب ہم تیز آنچ پس کا پانی خوشک کریں گے اور اس سٹیج پہ ہم اس میں آلو بھی اٹ کر دیں گے اور تیز آنچ پس کو بھونیں گے جب اس کا آئل نکل آئے گا تو ہم اس میں چاول کا جو پانی ہے وہ اٹ کر دیں گے چاول بھی گھوے کم از کم آدھے سے پونہ گھنٹا ہو چکا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تین کب میں نے چاول لیا ہے اور اس میں میں پانچ کب پانی اٹ کروں گی چاول جو ہیں وہ بھی ان کا اپنا حساب ہوتا ہے نئے اور پرانے کی حساب سے وہ پانی لیتے ہیں تو جب یہ چاول چکن ہو جائے گا اور ان نکل آئے گا تو ہم اس میں پانی اٹ کرتے ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہوں الحمدللہ پکھنے پانی پوشک ہو گیا اب ہم اسے پندرہ سے دوسرے پر دامتے رہ دیں گے اور دام دینے سے پہلے ہم اس میں سبل دھنیا اور سبل دھنیا سے اٹ کر دیں گے الحمدللہ بہت ہی مزے کا یہ ہمارا لا لکھنی ریڈی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا انشاءاللہ پھر ہوں گی بہت جل نئی اور آسان ریسپی لے کر دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ